بسم اللہ الرحمن الرحیم پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پارک انتخابات بڑے دلچسپ ہوں گے کیونکہ این ممکن ہے کہ جو سابق صدر رہے وزیراعظم رہے پارٹی کے عودے داران رہے بڑے بڑے نام ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ برج اُلٹ بھی سکتے ہیں تو ایک تو آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے اور اس کے ساتھ سا جب برج اُلٹنے کی بات ہو رہی ہے تو آبیسلی اس میں ووٹرز کا بڑا کردار ہوتا ہے اور ووٹرز میں کہا یہ جا رہا ہے کہ برادریاں بڑا اہم کردار کش کشمیر کے اندر اوورال کی سیچویشن دونوں کو ملا کر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں جو آپ نے کہا بہت سے سابق وزیراعظم بھی رہے صدر بھی رہے ابھی بھی پارٹی کے صدور بھی ہیں ان کے حلقوں میں صورتیال واقعی اس میں ہے کہ کچھ سیٹ بیک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر برادریاں بڑا رول ہے اور پی ٹی آئی پہلی بار کشمیر میں جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہے کیونکہ وفاق تا جو بھی وفاقی پارٹی ہوتی ہے دیفنیلی اس کو یہ آج ہوتا ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ چھے جمعوں کی اور چھے ویلی کی بارہ سیٹیں پاکستان میں جو ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتے ہیں جب آٹھ سے دس سیٹ یا بارہ گیارہ سیٹیں مل جاتی ہیں جو بھی حکومت جماعت ہوتی ہے فیڈل میں تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے حکومت بنانا تھرٹی تھری سیٹ سے جو ہے وہ کشمیر میں ہے یعنی وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں اگر وہاں سے کوئی پارٹی ففٹی یعنی اگر تھرٹی پرسن بھی لیتی ہے یعنی تھرٹی تھری میں سے دس بھی لے لیتی ہے اور ادھر سے جو ہے وہ دس لے لیتی ہے تو بیس سیٹیں لے کر وہ آرام سے کامیاب ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو باقی جو ہوتی ہیں سپیشل سیٹس ہوتی ہیں وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے اور اس طریقے سے ابھی ریسنٹی گلکت کا آپ نے دیکھا کہ صرف نو سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی سات ازاد احزیت میں الیکشن لڑے وہ جیت گئے اور ٹوانٹی فور ٹوٹل سیٹس تھی اس میں سے آرام سے ان کو سولہ سترہ ٹکر مل گئی سیٹس اس میں وہ حکومت بنا گئے اب پیپرز پارٹی اپوزیشن جو ہے وہ ہاں کشمیر میں بھی لگ رہا ہے کہ کشمیر میں پیپرز پارٹی اپوزیشن کرے گی تحریک انصاف اور اس کے ساتھ جو اب کی کوئی جے کے پی پی جو ہے اس کا بھی اتحاد ہو رہا ہے دو تین سیٹوں پہ اسی طرح مسلم کانفرنس ظاہر ابھی آزاد لڑ رہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا ہو سکتا کہیں نہیں کہیں معاملات تیہ ہو جائیں یہ دیکھنا ہوگا جو نام اپنے لیے ظاہر ہے بڑے بڑے نام اس میں برست سلطان ہے ان کا میرپور میں تیس ہلکہ تین ہے ان کے حوالے سے ہم دیٹیل آپ سے شیئر کریں کہ کیا ان کے ہلکے کی پوزیشن ہے اسی طرح جو ہے وہ جو راجہ فاروق حیدر ہیں وزریادم ہیں مسلم لی نون کے ان کے ہلکے کی پوزیشن کیا ہے شاہ غلام قادر ہیں مسلم لی نون سے ان کے ہلکے کی پوزیشن کیا ہے اور مسلم لی نون کے چودی تارک ہیں جو سینئر منسٹر بھی ہیں نون کے ان کا چودی انوار الحق جو ابھی انہوں نے ٹکڑ لیا اور ان کے بھائی بھی ہیں چودی انام الحق جو ابھی ازاد ایسیت میں لنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن شاید وہ ان کو خموش کرا دی جائے گا ہے نہیں لیکن الگ بات ہے سردار سکندر آیاد بہت بڑا نام ہے ان کے بیٹے ہیں فاروق سکندر مسلم کانفرنس میں اب گئے ہیں آپ پتا ہے کہ وہ مسلم لی نون میں رہے اور انہوں نے بڑی کڑی تنقید بھی کی نوازشریف پر سردار ابراہیم اور ان کا جو بیٹے ہیں حسن ابراہیم یہ جے کے پی پی اسے ان کا تعلق ہے یہ کیونکہ دونوں سیٹس جو ہیں وہ شاید اتحاد کی صورت میں ان کے پاس سلی جائیں گی لطیف اکبر ہیں پیپرز پارٹی کے پریزیڈنڈ ہیں ان کے حلقے میں کیا پوزیشن ہے وہ بھی اور یاکوب حاجی یاکوب ہیں وہ راولہ کورٹ سے ہیں پی پی کے سابق وزریعظم بھی ہیں اور وزریعظم صدر بھی رہے چکے ہیں سردار اتیک احمد خان ہیں ان کا بڑا رول ہے ان کے حلقے میں کیا پوزیشن ہے اور پھر سردار تنویر کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی بات کی اسر چودی موجید ہیں انہوں نے الیکشن سے ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ دست پداری کا ایزار کیا ہے اور انہیں اپنے بیٹے کو اتارنے کی بات کوشش کی ہے یہ اوورال اگر ہم دیکھیں تو یہ لوگ موجود ہیں جو خواجہ فاروق ہیں وہ مظفر آباد میں ان کا بڑا اس حوالے سے مظفر آباد سیٹی میں کیونکہ مظفر آباد سیٹی دار الحکومت ہے کشمیر کا دار الحکومت کشمیر میں اگر تحریک انصاف کے پاس سیٹ نہیں ہوگی تو آپ کو اندابہ ہوگا کہ کیس طرح کا ان کو مشکلات کا سام بھی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اگر یعنی برسر سلطان جو کہ وزریعظم ہوں گے اگر جو ہے وہ جو دوسری طرف سرگل جاری ہے اپنے جو ہیں پاورز شو کر رہے ہیں وہ سرداد تنویر علیہ السلام وہ بھی وزریعظم کے کینڈیٹ ہیں اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی معاملہ زیادہ گڑ بڑ ہو گیا تو خواجہ فاروق کین بیا تھرڈ آپشن فار جو ہے وہ پی ایم جو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ ان کے ہلکے کے میں بھی بڑی نظر ہو کہ وہ کہیں ان کو کیا مشکلات ہیں ایک تو یہ جیس ہے دوسری آپ نے کہا برادریوں کی بات کی برادریوں میں ابھی تک جو گجر برادری جو جٹ برادری ہے ان کے اندر تو بہت زیادہ شروع سے ہی ہم دیکھنے کے ہے اور پھر اسی طرح صدوزائی یہ تین برادرییں بڑی ہیں جو ابھی تک تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے میں کامیہ ہوئی ہیں جٹ فیملی ابھی تک میں اگر آپ کو بتاؤں علکہ ون میں عزر صدیق ہیں زفر انور علکہ دو میں سلطان محمود تین میں ہے چار میں چودری عرشد ہیں پانچ میں انوار الحق جٹ ہیں چھے میں علی شان سونی ہیں پھر اسی طرح شوکت فرید جٹ ہیں یہ بارہ علکہ بارہ میں ہیں چودری اخلاق ہیں یہ علکہ گیارہ میں ہیں یہ تقریباً یعنی آٹھ لوگ جٹ فیملی سے جو ہوئے ہیں بلانگا اور برسل سلطان کا تعلق بھی جٹ فیملی سے تو جب وہ وزریعظم کی بات کی جاتی ہے دوسری طرف صداد تنویر کی بات کی جاتی ہے تو صداد تنویر کی برادری کی بات کر رہا ہے تو ان کی ٹوٹل ہی دو جو ہے وہ سیٹس کے لیے یعنی وہ خود ہے اور ان کے جو ہے وہ چاچا ہے تو دوسری طرف گجر برادری ہے اب گجر برادری میں آپ کو بتائیں کہ ایک بڑا انوار الحق گجر ہے علکہ سات میں دو انوار الحق ہیں ایک چودری ہیں انوار الحق جو پہلے بھی ہم نے بات کی وہ ہے انوار الحق جٹ ہے علکہ پانچ میں یہ سات میں انوار الحق گجر ہے سترہ میں آمر نظیر گجر ہے پھر اٹھائیس میں چودری شزاد گدر ہے گجر ہے تیس میں چودری رشید ہے پینتیس میں چودری مقبول ہے سینتیس میں اکبر سرگالہ ہے اٹھتیس میں چودری اکبر ابراہیم ہے اور پھر اسی طرح ریاض احمد گجر ہیں چونتیس میں اور اس طرح ایک دور ہیں نام جو موجود ہیں سرداروں کے اگر بات کریں سردار جو سودوزائی فیملی سے ہیں ان کے بھی سردار ارزش ہیں الکا انیس ہے الکا تیس میں جو ہے وہ سردار محمد حسین ہے الکا چوبیس میں سردار فہیم ربانی ہے الکا بیس میں سردار حسن ابراہیم ہے پھر اکیس میں سردار جوید نصار ہیں اور بائیس میں جو اسد ابراہیم ہیں اور جو سغیر چوکرائی صاحب کے درمیان مقابلہ ہے لیکن وہ ٹکٹ لینے میں کانیاب ہوئے ہیں چوکرائی صاحب فیلال پھر اسی طرح گیارہ میں سردار رزاق ہیں اور چودی اخلاق ہیں یہ ٹکٹ ریوائز ہو رہا ہے لیکن چودی اخلاق کے پاس ٹکٹ موجود ہے سردار رزاق بھی وہاں پر مقابلے میں ہیں پھر یہ اسی طرح کی چیزیں دیکھنے میں آئی ہے اسی طرح اللے چوالیس میں بشیر خان ہیں اور پی ٹی آئی کے عثمان عباسی ہیں ان کے درمیان بھی کوئی دیکھا جا رہا ہے کہ کس کو ٹکٹ ملے گا ٹھیک انتالیس اللے جو ہے اس میں نیاز جو ہے وہ ہیں شاید ہے اور ان کی جگہ کلیم ربانی ہے نازیہ شاید ہیں یہاں پہ یا کوئی نام شاید مجھے یہ صحیح ہو آرہی گا ٹھیک تو دوسری طرف بڑے بڑے بورچکان سے کیا ہو سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں ہیں اب ان کے ہلکے میں ہلکہ وائز ہماری ٹیمیں وہاں پہ موجود ہیں جو کلیکشن کے بعد وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ ٹوٹل ووٹ بنک کتنا ہے کون سی برادی کا کیا ہے پچھلے دوہزار سولہ میں کیا کمپیریزن تھا اور دوہزار بیس اکیس میں کیا ہوگا اور بارہ جو سیٹیں پاکستان میں ہیں یہ بہت اہم رول پر کرتے ہیں یعنی جو بھی وفاق کی حکومت ہوتی ہے وہ آٹھ دس سیٹیں بارہ گیارہ میں نے بارہ میں سے وہ آٹھ سے دس سیٹیں گیارہ سیٹیں لے کے چل دی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے حکومت بنانا کشمیر میں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے انڈیٹیل آپ نے بات کی اور ان برجوں کا بھی ذکر کیا جس پر لوگوں کو اس وقت چیمگویاں جاری ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو پہنتالیس ہلکے ہیں انڈیٹیل ہر ہلکے کی جو سچوائشن ہے اس کو کیپیٹل بان ٹی وی کی آزا جمہو کشمیر الیکشن دوہزار اکس کی جو ٹرانس میشن رہے گی سپیشل اس میں ہم آپ تک لاتے رہیں گے فیل وقت اتنا ہی اجازت دیجئے آلنے کے بعد